ہیلو سٹوڈنٹس تو ڈس ڈیکچر نمبر تھری ایلکینز کا لیکچر نمبر تھری ہے یہ اس میں ہے پریپریشن آف ایلکین کی سٹڈی کر رہے ہیں ہم لوگ تو اس میں ہم ایلکینز سے ایلکین کیسے بنائیں گے تو اس میں ہوتا ہے پارسیل ریڈکسن آف ایلکینز پارسیل کا مطلب ہوتا ہے کہ کم ہونا انکمپلیٹ ریڈکسن ہونا ریڈکسن مینز ہوتا ہے ایڈیسن آف آئیڈوزن ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ریڈیسنگ ایجنٹ کو یوز کریں گے کبھی بھی ہم ریڈکسن اگر ہم کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ریڈیسنگ ایجنٹ کو یوز کرتے ہیں فور ریڈکسن تو اب یہاں پہ سوال آتا ہے کہ ریڈکسن اگر ہم کر رہے ہیں ریڈیسنگ تو کون کون سے ریڈیسنگ ایجنٹ ہم یوز کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو میتھڈ ہیں جس سے ہم کیا کریں گے ریڈکسن کر سکتے ہیں فرسٹ ہے اس میں برچ ریڈکسن یہ اگر برچ ریڈکسن آپ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ٹرانس الکین ملے گا یہ فکس ہے کہ ٹرانس ہی ملے گا اور اگر آپ لینڈ راس کیٹلیسٹ کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سیس الکین ملتا ہے تو یہ فکس ہے اگر آپ کو سیس چاہیے تو ہم یہ والا کیٹلیسٹ یوز کریں گے اور اگر ہمیں ٹرانس چاہیے تو ہم یہ والا میتھر یوز کریں گے اس میں ایک چیز کا دھیان رکھنا کو ریڈکسن ہم نے کیا تھا نکل پلیٹینم یا پیلیڈیم کی پرجنس میں اگر ہم ان کی پرجنس میں اگر ہم کیا کریں گے ریڈکسن کرواتے ہیں تو یہ کیا ہوتا کمپلیٹ ریڈکسن ہو جاتا ہے اور ہمیں الکین کی جواب پہ الکین ملتا ہے جیسے ہم نے الکین لیا یہاں پہ ہائیڈوزن ایڈ کرایا ان پرجنس آف نکل پلیٹینم یا پیلیڈیم تو کیا ہوگا پہلے ہائیڈوزن ایڈ ہوگا یہاں سے تو کیا بنے گا الکین اور یہ دوبارہ کیونکہ یہ کمپلیٹ ہوگا پھر دوبارہ کیا ہوتا ہائیڈوزن ایڈ ہو جائے گا اور الکین کے بعد ہائیڈوزن ایڈ ہونے اس سے کیا بنے گا الکین تو اسی لیے یہاں پہ کیا ہوگا الکین یوز ہوگا الکین فارمڈ ہوگا تو ہم اس میتھڈ کو یوز نہیں کریں گے یعنی اگر مجھے الکین سے الکین بنانا ہے تو میں اس میتھڈ کو یوز کروں گا لیکن مجھے الکائن سے الکین ہی بنانا ہے تو اس میتھرڈ کو یوز نہیں کر سکتے تو اسے کہیں گے ہم کمپلیٹ ریڈکسن جو نکل پلیٹینم یا پیلیڈیم کی پریجنس میں ہوتا ہے تو اسی لئے ہم یہاں پہ پارسیل ریڈکسن کریں گے یعنی کہ یہاں سے جو اسی سٹیپ تک پہنچے بس ون سٹیپ تک سیکنڈ سٹیپ میں نہ جائے تو یہاں پہ کیا ہو رہا تھا جیسے ابھی میں نے کہا آپ کو ٹیپل بانڈ ہے ٹیپل بانڈ کو ہم نے ہائیڈوزن ایڈ کریں گے in presence of nickel catalyst لے لو آپ لوگ پلیٹینم لے لو یا پلیٹینم یا پیلیڈیم کوئی بھی لے لیا ہم نے تو ہائیڈوزن ایڈ کیسے ہوگا دیکھو ایک ہائیڈوزن یہاں ایک ہائیڈوزن یہاں پہ اور یہ بانڈ ٹوٹے گا دیکھو ایک بانڈ یہاں سے یہاں جائے گا ایک بان یہاں سے یہاں چلے جائے گا تو یہ بان ٹوٹے گا یہاں سے اور یہ بنے گا ch double bond ch اور ایک ایسے یہاں ایڈ ہو جائے گا ایک ایسے یہاں ایڈ ہو جائے گا لیکن یہ کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے یعنی کہ یہ پروسس یہاں پر رکے گی نہیں یعنی مجھے الکین چاہیے لیکن مجھے الکین نہیں ملے گا کیونکہ یہ فردہ ریاکسن ہوں گی یہی ریاکسن پھر آگے ہو گی دوبارہ یہ ہائیڈوجن ایڈ ہوگا ہوگا دیکھو یہ بانڈ ٹوٹ کے اس کے بیچ میں چلے جائے گا اور یہ بانڈ ٹوٹ کے اس کے بیچ میں آ جائے گا تو یہ بنے گا آپ کے پاس LK اب اس کے آگے کوئی بانڈ ٹوٹ سکتا نہیں ہے تو یہ اس کے آگے ریاکسن نہیں ہوگی تو الکین بنانے کے لئے ہم اس میتھرڈ کو یوز نہیں کریں گے تو دیکھو اگر مجھے کیا بنانا ہے الکین بنانا ہے تو اس کے لئے بیٹس ریڈکسن کو ہم یوز کریں گے اب اس میں دیکھو اس کی کنڈیسن کیا ہے نون ٹرمینل الکیل کو ہم یوز کرتے ہیں نون ٹرمینل دھیان رکھنا نون ٹرمینل الکیل کو ہم یوز کریں گے اور اس سے ہر ہمیسہ ہمیں ٹرانس الکین ملے گا انڈا پرجینس آب کون کون سے ہم چیزیں یوز کریں گے میٹل یعنی سوڈیم اینڈ لیکیوڈ امونیا یا پھر لیتھیم اور لیکیوڈ امونیا یعنی کہ میٹل اور لیکیوڈ امونیا کے ساتھ اگر ہم اس کی رییکسن کرائیں گے یہ کیٹلیس کی پرجینس میں تو ہمیں ٹرانس الکین ملے گا ٹرانس الکین اب اس میں دیان رکھوئی لکھا ہے نون ٹرمینل کون سے ہوگا جس میں کوئی بھی ایسیڈک ہائیڈوزن نہیں ہوتا یعنی کہ جہاں پہ دیکھوئی ٹپل بونڈ دکھ رہا ہے اس ٹپل بونڈ کے سامنے کوئی بھی ہائیڈوزن اٹیش نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ الکیل گروپ اٹیش ہونا چاہیے اس میں اگر کوئی ہائیڈوزن اٹیش ہوتا اسے کہتے ہیں ایسیڈک ہائیڈوزن تو یہاں پہ ایسیڈک ہائیڈوزن نہیں ہونا چاہیے تو اسے کہیں گے نون ٹرمینل الکین یا نو ایسیڈک ہائیڈوزن تو اس میں یہ کنڈیشن ہونی چاہیے ٹرمینل کا مطلب کیا ہوا یہ کون سا ہو گیا this is called acidic hydrogen acidic کا مطلب یہ hydrogen کیا ہوگا ترونت یہاں سے remove ہو سکتا ہے metal کی پرجنس میں تو اسی لیے اسے کہیں گے acidic hydrogen ٹھیک ہے terminal کو ہم use کیوں نہیں کر سکتے ابھی میں نے کہا اسے acidic hydrogen کہیں گے تو جو terminal الکائل ہوتا ہے وہ acid character show کرے گا یہ acid character show کرے گا جیسے ہم نے اس میں اور یہ NS3 کیا ہوتا بیس ہوتا ہے یہ acid base کے ساتھ reaction کر کے کیا ہوگا neutralization reaction کرے گا یا اگر یہ metal کے ساتھ reaction کر کے یہاں سے ہٹے گا اور یہاں پہ کیا جائے گا اینی آ جائے گا تو اسی لیے ہم جو terminal الکائن ہے اسے ہم use نہیں کرتے non terminal کو use کرتے اور اس میں میں نے کہا تھا جو catalyst ہم use کریں گے وہ ہے lithium کے ساتھ liquid ammonia یا پھر sodium کے ساتھ liquid ammonia ہم use کریں گے تو اس میں کیا ہوگا دیکھو اگر ہم نے یہ لیا non terminal الکائن ٹھیک ہے اسے کہیں گے کیا کہیں گے butine but two iron اس کا نام ہو جائے گا but two iron but two iron تو but two iron میں ہم نے کیا کیا hydrogen کو add کرنا reduction کا مطلب کیا ہوتا hydrogen کو add کریں گے تو hydrogen کو add کرنے پہ ہمیں ہر ہمیشہ trans الکین ملے گا trans کا مطلب کیا ہوا same group lie in opposite side یہ جو same group ہے یہ opposite side میں lie کریں گے تو this is called trans الکین یہ دھیان رکھنا آپ کو trans الکین ہوگا ہر ہمیشہ اب اس کا mechanism کیا ہوتی اس پر discuss کرتے ہیں mechanism میں دیکھو کیا ہوگا سب سے پہلے ہم نے جو metal use کیا ہے metal کی tendency کیا ہوتی ہے electron کو lose کرنے کی تو یہ metal کیا کرے گا electron کو lose کرے گا تو اینے اینے پلس میں convert ہوگا اور electron lose ہو جائے گا اب یہ electron کہاں جائے گا اس کے پاس جہاں پہ triple bond ہے اس میں سے کسی بھی ایک carbon کے ساتھ attach ہوگا تو یہ جو electron ہے یہ attach ہوگا suppose کر ہم نے اس کے ساتھ دکھایا ہے تو اس کے ساتھ attach ہو جائے گا تو یہ کیا ہوگا اس کی valency زیادہ ہوگی یہ electron کیا کرے گا اس کو دوسری طرف shift کرا دے گا triple bond والا تو جب triple bond کا electron shift کرائے گا تو کیا ہوگا یہاں پہ دو electron آگئے اور یہ electron اس کے پاس یہ والا electron اس carbon کے پاس چلا گیا اور یہ جو pi electron ہے یہ اس والے carbon پہ attach ہوگیا دیکھو جیسے کیا تھا پہلے triple bond ہے یہاں carbon carbon triple bond یہاں کوئی بھی الکیل گروپ لے لو cs3 cs3 یا کوئی بھی c والا گروپ ہم نے کہا کہ اس میں electron کو add کروانا ہے اب جیسی electron اس میں سے کسی کے ساتھ attach ہوگا اس کے ساتھ suppose attach ہوتا ہے تو یہ والا جو ایک pi electron ہے یہ pi electron کس کے پاس چلے جائے گا اس second والے carbon کی پاس یہ one ہے یہ two ہے تو یہ shift ہوگی اس کے پاس کیا ہوا electron ڈوڑ بج کیا فری ریڈیکل یہ cs3 ہے یہاں ڈبل بانڈ ہو گیا اس c کے پاس ہو گیا مائنس چارڈ اور یہاں cs3 ٹھیک ہے مائنس کا مطلب ہرہ میں سے دیان رکھنا دو electron تو اس کو ہم اگر ہم بانڈ کے تھو دکھائیں گے اور بٹل میں دکھائیں گے تو زیادہ کلیر ہوگا اس کو ہم نے دکھا دیا ایک electron کو اس طریقے سے دکھا دیا ایک electron اور یہ ڈبل بانڈ ہے اور یہاں پہ ہم نے دکھا دیا دو electron اب ہوگا کیا دیکھو اب یہ دونوں کے دونوں electron ہے electron ہے تو آپس میں دونوں کیا کریں گے repel کریں گے یہاں پہ ہو جائے گا repulsion کیونکہ دونوں electron electron آپس میں repulsion کریں گے تو repulsion کرنے کے بعد repulsion کو minimize کرنے کے لئے کیا ہوگا ان میں سے کوئی بھی ایک opposite direction میں shift ہو جائے گا تو suppose آپ اس کو دکھا دو یا اس کو دکھا دو ایک ہی بات ہے آپ نے اس کو دکھا دیا تو کیا ہوگا یہ electron نیچے چلا گیا اور یہ electron کا جو پیر ہے یہ electron پیر ہی اوپر رہے گا اب دونوں میں repulsion کم ہو گیا ٹھیک ہے یہاں cs3 ہو گیا اور یہاں بھی cs3 ہو گیا اب دیکھو کیا ہوتا ammonia کو ہم نے use کیوں کیا ہے ammonia کا کام ہے hydrogen دینا تب ہی ہم کہہ رہے ہیں reduction ہو رہا ہے تو reduction کا مطلب کیا ہوا یہاں سے hydrogen نکلے گا hydrogen نکلے گا جو کو ns3 ٹوٹے گا اگر تو ns3 کیا کرے گا ایچ پلس یہاں سے نکلے گا اور nh2 – یہاں سے تو یہ ایچ پلس کہاں جائے گا جہاں پہ electron ہوں گے تو یہ اس electron پہ attack کرے گا اور یہ ایچ پلس یہاں پہ attach ہو جائے گا تو اب جیسے ہم نے ammonia لائے ammonia نے کیا کیا ایچ پلس کو یہاں سے donate کیا اسے ہم کہتے ہیں proton donor یا donate proton donate ہوگا یہ کہاں جائے گا اس c والے c کی پاس جس کے پاس دو electron ہے تو یہاں سے یہ bonding بن جائے گی hydrogen کی یعنی جو اس کے پاس electron تھا یہ bond بنا رہا ہے اور یہ ہوگی ہے cs3 اور یہ double bond یہاں c اور یہ electron ایک ہے اور یہاں پہ cs3 اب دیکھو کیا ہوتا یہاں پہ ایک electron ہے پھر دوبارہ اس میں electron attack کرے گا یہ electron کہاں سے ملیں گے ہمیں جو ہم نے metal use کیا ہے یہاں سے electron ملے گا ہمیں continue تو یہ electron پھر دوبارہ strike کرے گا اس جگہ پہ جہاں پہ ایک electron ہے یہ دوبارہ اس جگہ پہ آگیا کیونکہ یہاں پہ ایک electron خالی ہے ویکنٹ ہے ایک electron ہے تو ایک اور electron آنے سے کیا ہوگا اب electron pair ہو گیا یہاں پہ electron pair ہو گیا یہ یہ minus charge ہے یہ double bond ہے یہاں h attach ہو گیا اور یہاں cs3 ہے اب پھر کیا ہوگا پھر ammonia تو ہے یہاں پہ ammonia کا hydrogen ammonia کا hydrogen یہاں پہ پھر attach ہو جائے گا یہ h plus یہاں سے نکلے گا ammonia سے اور کہاں پہ جائے گا جہاں پہ electron pair ہوں گے تو یہاں سے یہاں پہ attach ہو گیا تو یہاں سے attach ہوگا تو کہاں دیکھے گا آپ کو دیکھو cs3 c اور attach کون سی سائیڈ میں ہوا نیچے والی سائیڈ میں double bond c یہ h کہاں گیا اوپر گیا اور یہ cs3 نیچے گیا اور ہر بار ammonia سے کیا ہوگا h plus نکلے گا تو کیا آئے گا یہاں پہ ns2 minus کا تو اس case میں دیکھو same group lie in opposite side تو hundred percent کیا بنے گا یہاں پہ trans بنے گا تو یہ trans product دے گا ہر ہمیشہ اب second method آتا ہے اس میں linlars catalyst تو جو catalyst ہوتا ہے اس میں بھی condition کہہ دیکھو اس میں condition ہے کی non terminal alkyne use ہونا چاہیے یعنی اس میں no acid chidogen acid chidogen اس میں نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ ہمیں کون سا product دے گا ہر ہمیشہ cis alkyne دے گا یعنی کی non terminal alkyne convert ہو جائے گا cis alkyne میں in the presence of palladium palladium اور بی ایس او فور یا پھر palladium اور c ایس او فور in presence of quinone line quinone line میں اگر ہم ایڈ کرتے اس کے presence میں تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں linlars catalyst کہتے ہیں ان دونوں کو ملاکہ اگر ہم ان دونوں میں سے کسی کو بھی اس کو quinone line کے ساتھ یا پھر palladium مکس کرتے ہیں یہ poison کا کام کرتا ہے یعنی rate of reaction کو کیا کرے گا ڈکریز کر دیتا ہے تو اس combination کو ہم کہتے ہیں linlars catalyst تو اس condition میں ہر ہمیشہ cis product ملتا ہے یعنی کہ جیسے ہم نے کیا کیا یہ alkyne لیا non terminal alkyne alkyne لیا ہے جس میں کوئی بھی acidic hydrogen نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا linlars catalyst کو use کیا یعنی palladium اور بی ایس او فور یا پھر palladium c ایس او فور کو in presence of quinoline یا پھر sulfur کو بھی ہم use کر سکتے ہیں تو اس condition میں دیکھو ہمیں cis product ملے گا یعنی same group line same side hundred percent cis alkyne ہمیں formed ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ایک اور ہے یہاں دیکھو cs3 c triple bond c اور cs3 اس میں اگر p2 catalyst use کرتے ہیں یعنی ni2b یا پھر ni2b اگر یہ catalyst کام use کرتے ہیں تو بھی ہمیں ہنڈیٹ پرسنٹ cis alkyne ہی ملے گا ہنڈیٹ پرسنٹ ہمیں cis alkyne ملتا ہے یہ دھیان لکھنا تو دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے میں نے کہا تھا اس میں non terminal ہونا چاہیے یعنی وہی condition ہے اس کے آگے اس جہاں پہ یہ c double bond c ہے اس میں کوئی بھی h نہیں ہونا چاہیے main condition ہے کہ اس میں کوئی بھی h attached نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہاں پہ ہم نے lint large catalyst use کرنا ہے دیکھو reduction ہوگی reduction کا مطلب کیا ہوتا یہ hydrogen provide کرائے گا ٹھیک ہے catalyst کا نام یاد رکھنا اپنے palladium کے ساتھ bso4 یا پھر اس میں اگر ہم اس کو نہیں لیں گے تو کیا لیں گے palladium کے ساتھ لیں گے cso4 اور اسے کس میں mix کریں گے in the presence of quinoline in the presence of quinoline کے ساتھ ہم اس کو کریں گے in the presence of تو اس کا کام کیا ہے reduction کا کام کیا ہوتا ہے reducing agent کا کام کیا ہوتا ہے hydrogen provide کرانا تو اس نے کل ملا کے یہاں پہ hydrogen provide کرائے اور اس کے provide کرانے سے ہمیں کیا ملے گا یہاں پہ cis دیکھو double bond triple bond تھا ایک bond ٹوٹے گا double bond آئے گا اب hydrogen کہاں لگیں گے same side میں cso3 اور cso3 تو اسے کہیں گے lindlars catalyst اگر وہ کہہ رہا اس کو نہیں بھی کرنا ہے ایک اور catalyst ہم یہاں پہ use کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے p2 catalyst یہاں پہ ہم p2 catalyst کو بھی use کر سکتے ہیں یہ کون سا ہوتا ہے دیکھو nickel کے ساتھ boron یا ni2b nickel broma یہ تو اس کے case میں کیا ہوگا کی جو catalyst جو sorry اگر ہم نے reactant سیم لیا ہوا یہ سیم ہے آپ کے پاس تو اس میں بھی 100% cis product ہی ملے گا ہمیں 100% cis product ملے گا چاہے آپ لینڈلار catalyst یا p2 catalyst یوز کر رہے ہیں یعنی nib یا ni2b تو اس case میں آپ کو cis product ہی ملیں گے اب اس کا reason کیا دیکھو ہوتا کیوں اس میں cis کیوں ملتا ہے اس کی mechanism کیا ہوتی ہے mechanism ہوتا کیا دیکھو سب سے پہلے جو یہاں پہ catalyst کا کام کیا ہے catalyst یہاں پہ کیا کرتا ہے surface کو provide کراتا ہے اس کا main کیا کام ہے surface کو provide کروانا تو جیسے کوئی بھی catalyst ہم نے لیا یہاں پہ palladium وغیرہ لے لیا یا لینڈلاس catalyst لے لیا کوئی بھی catalyst ہم نے لیا ہوا ہے تو یہ کیا کرے گا surface provide کرائے گا اب سب سے پہلے یہاں پہ کونسا group attach ہوگا adsorb ہو جائے گا یہ adsorb ہو جائے گا آپ کے پاس alkyl non terminal alkyl اس میں adsorb ہو گیا جیسے ہم نے اس سے pass کریں گے اس سے کیا کرے گا adsorb کر لے گا ٹھیک ہے اب یہ adsorb ہو گیا اس میں اب جیسے میں نے یہاں سے hydrogen gas کو pass out کر آیا تو hydrogen gas کیا ہوگا اس کے اوپر سے لگے گی دیکھو کیونکہ hydrogen اس کے اوپر attach ہوگا تو جب hydrogen اوپر سے attach ہوگا تو کیا ہوگا hydrogen same side میں چلا جائے گا جب same side میں جائے گا تو ہمیں کیا ہوگا cis ملے گا یہ triple bond سے ٹوٹ کے double bond ہوگا hydrogen یہاں attach ہوگا same side میں تو اسی لئے ہمیں اس میں 100% cis product ہی ملتا ہے next reaction اس میں آتی ہے coal based electrolysis coal bay آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا الکین میں بھی coal bay ہوتا ہے اور الکین میں بھی coal bay process ہم use کرتے ہیں difference یہ ہے دیکھو وہاں پہ ہم کیول ایک مونو کاربوکسلک acid use کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم کرتے ہیں ڈائی کاربوکسلک acid یہ دھیان رکھنا ہے یہ difference ہے اگر الکین بنائیں گے تو ڈائی کاربوکسلک acid use کرنا پڑے گا ڈائی کاربوکسلک acid مطلب جو دو co group use کرتے ہیں تو جیسے ہم نے succinic acid کو use کیا co h cs2 cs2 coos یعنی butane one four ڈائی oic acid یہ one two three four butane one four ڈائی oic acid اسے کہتے ہیں succinic acid بھی کہتے ہیں اس کا common name ہے تو concentrated solution of sodium salt of ڈائی کاربوکسلک acid کو اگر ہم نے electrolyze کیا یعنی electricity پاس کریں جیسے ہم نے یہاں پہ کیا کی electricity پاس کریں گے تو کیا ہوگا ہم کو الکین ملے گا example کے لئے یہ دیکھو cs2 cook cs2 cook ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگیا potassium salt of ڈائی کاربوکسلک acid ہو گیا اس کو water کی پرزینس میں ایکوہ solution میں ہم نے electricity پاس کی تو ہمیں کون کون سے product ملیں گے co2 ملے گا ethین ملے گا یعنی اس کو دھیان رکھتا ہوں جو بھی product یہ والا ہوگا وہی ملے گا ہمیں ethین ملے گا اور cs2 ملے گا sorry h2 ملے گا اور koh ملے گا ٹھیک ہے اب اس کی mechanism کیا ہے ہوتا کیسے دیکھو تو پہلے step میں کیا ہوگا یہ جیسے ہم نے اس میں electricity پاس کریں گے آپ کو پتا ہیں جو پلس والا ہے وہ مائنس کی طرف جائے گا یعنی وہ جائے گا کیتھوڑ کی طرف اور جو مائنس والا ہے وہ جائے گا پلس کی طرف یعنی وہ جائے گا اینوڈ کی طرف کیتھوڑ ہوتا ہے نیگٹیو چارج اینوڈ ہوتا ہے پلس چارج تو جو پلس والا ہے وہ کدھر جائے گا مائنس کی طرف اور جو مائنس والا وہ کدھر جائے گا پلس کی طرف تو اب دیکھو کیا ہوتا ہے اور ایسی وارٹر کی کیس میں ہوگا واتر میں ٹوٹے گا واتر تو ایچ پلس اور او ایچ مینس میں پلس والا کدھر جائے گا کیتھوڑ کی سائٹ ماینس والا کہاں جائے گا اینور کی سائٹ اب اینورEr میں کیا پروسس ہوگی اینورDB میں سی ایچ ٹو اور سی او مینس اور یہاں پہ بھی سی ایس ٹو سی او او مینس مینس کا مطلب ہر امیسے دھیان رکھنا ڈو الیکٹرون تو یہ ایک ایک الیکٹرون کو تو یہاں سے ایک الیکٹرون نکلے گا یہاں سے ایک الیکٹرون نکلے گا تو اس نے دو الیکٹرون کو یہاں سے لوس کر دیا تو جیسے دو الیکٹرون کو لوس کرے گا یہاں پہ ہوگا یہاں پہ ایک فری ریڈیکل بنے گا یہاں پہ ایک فری ریڈیکل بنے گا تو یہ فری ریڈیکل فارمڈ ہو گیا فرسٹ سٹیپ میں تو اس میں کیا تھا دیکھو کول بھی الیکٹر لائسیس میں کوئی بھی ہم نے کیا کیا سوڈیم یا پوٹیسیم سالٹ آب ایسیڈ لینا ہے اس کو ہم نے ایک و سولیوشن میں کنسنٹریٹڈ سولیوشن کر رکھنا ہے اور اس میں الیکٹو لائسیس کا مطلب کہیں پہ بھی آئے گا means electricity provide کرانی electricity دیں گے تو کیا ہوگا ions میں ٹوٹے گا یہ کیونکہ الیکٹو لائٹ ہے تو ions میں ٹوٹے گا تو کیا ہوگا ہمیں ملے گا ایک یہ والا ions ملے گا اور دوسرا میں کون سا ions ملے گا اس میں سیکنڈ تو اس کا main product کیا بنے گا دیکھو پہلے آپ کو overall product بتا دیتا ہوں کبھی بھی product دھیان رکھنا یہاں سے ٹوٹے گا تو یہ بنے گا آپ کے پاس CS2 دوسرا یہاں سے CO2 CO2 gas نکلے گی یعنی CO2 تیسرا یہاں سے hydrogen نکلے گا تو hydrogen سے H2 اور چوتھا دیکھو یہاں سے K نکلا اور یہاں سے OH- نکلے گا تو KOH تو اس میں چار product ہم میں اسے form ڈھوں گے اب اس کی mechanism کیا تھی دیکھو mechanism میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جو آپ کے پاس یہ main acid ہے potassium salt of acid یہ ions میں ٹوٹے گا کیونکہ electricity دیئے تو کیا ہوگا ions میں ٹوٹے گا یہ minus charge ہوگا oxygen زیادہ electronegative ہے اور potassium positive ہے تو potassium میں plus charge آئے گا اب اس میں دیکھو کیا ہوتا ہے کی جو CS2COO- کا مطلب دو لیکٹون CS2COO- کا مطلب دو لیکٹون تو یہ کیا کرے گا دو لیکٹون کو lose کرتا ہے ایک لیکٹون یہاں سے ایک لیکٹون یہاں سے تو اس case میں بنے گا CS2COO free radical یہاں بھی CS2COO free radical ٹھیک ہے اب اس کو آگے اور reaction کرائیں گے دیکھو یہاں پہ میں نے دکھایا CH2 اور یہ electron pair ہوں گے C double bond O free radical یہاں پہ بھی ایسے دکھا دو CS2 یہ bond C double bond O free radical کیونکہ O کی electron negativity زیادہ ہوتی ہے تو کیا کرے گا یہ electron کھینچے گا اس سے جو کمجور والے ہیں اس سے electron کھینچا یہ بھی کیا کرے گا اس electron کھینچے گا جو weak ہے تو یہ CO2 gas یہاں سے release ہوگی یہاں سے بھی CO2 gas release ہو جائے گی تو یہاں پہ کیا بچے گا دیکھو CH2 free radical اور یہاں پہ بھی CS2 free radical ٹھیک ہے اب کیا ہوگا دیکھو یہ بھی free radical تھا یہ بھی free radical ہے دونوں کی دونوں reactive ہوتے ہیں تو کیا ہوگا یہ electron یہاں donate کرے گا یہ electron یہاں donate کرے گا تو اس میں CH2 double bond CS2 بن جائے گا یعنی کیا بن گیا یہ ethین بن جائے گا اس کے علاوہ ایک اور possibility ہے اس میں دیکھو یہ major بنتا ہے ایک اور possibility بن سکتی اس میں کیسے CS2 free radical CS2 free radical اور بائی چانس ایسا ہو گیا CS2 free radical اور CS2 free radical تو اس میں کیا ہوگا ایک lektron اس نے دیا ایک lektron اس نے دیا اس کے بیچ میں bond بن گیا ایک lektron یہاں سے آیا ایک lektron یہاں سے آیا اس کے بیچ میں bond بن ہو گئی تو یہ کیا بن گیا اس طریقے سے cyclobutane ہو گیا cyclobutane تو یہ cyclobutane بن سکتا ہے لیکن یہ کیا ہوگا بہت کم ہوگا minor quantity میں بنے گا اب second دیکھو cathode میں کیا ہوگا anode تو ہم نے دیکھ لیا تھا cathode میں کونسی reaction ہوگی cathode تو cathode میں کیا ہوگا کہ جو h plus ہے یہ lektron جو اس نے lose کیا تھا یہ سے gain کر کے radical بناتا ہے دو hydrogen combined ہوگا اور یہ بن جائے hydrogen gas تو hydrogen gas کہاں ملی ہمیں cathode میں اب جو اس کے ساتھ os minus آیا ہوا تھا اور اس میں k plus تھا یہ دونوں اب suppose کرو کہ die carbox leak acid وہ نہ دیکھ کوئی اور دے دیا cc c 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 everyone c e if c c c b ملکے بناتا ہے کہ او ایچ اس سے بنے گا ہائیڈوزن سی او ٹو گیس نکلتی ہے باہر اور چوتھا جو مین پروڈکٹ ہوگا آپ کا وہ کیا ہوگا یہاں پہ ڈبل بانڈ دکھا ہو گیا تو یہ بنے گا سی ایس تری سی ڈبل بانڈ سی پھر سی ایس تری اس کے ساتھ ایچ ہے اور اس کے ساتھ بھی ایچ ہے تو یہ والا پروڈکٹ فارمڈ ہوگا تو کچھ بھی یہاں پہ چینج ہوگا تو آپ کو اس کے اکورڈنگ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ سی او ایچ گروپ ہے اس کے بیچ میں ڈبل بانڈ ہوگا بس باقی یہاں کوئی بھی گروپ لگا ہوگا وہ ایس ایس ہوگا تو دس اس کوڑڈ کول بے ایلیکٹولیس تو اس میں دو تین ہیڈنگ اور ہیں میتھر او پریپریشن میں اس کے بعد جو کیمیکل پروپرٹی جو لگ بگ سیم ہوتی الکین 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 کی اور پھر ہے کیمیکل پروپرٹیز تو دو تین اس میں ہیڈنگ ابھی لیپٹ ہے وہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے شکریہ شکریہ